الحمدللہ الحمدللہ نحمدہو و نستئیلہو و نستغفرہو و نمنو بیہی و نتوکلو علیہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیات اعمالنا من یاد اللہ فلا عبد اللہ لہو و من یدلل فلا حدیلہ و نشہدو اللہ الہ الا اللہ و عد و شہدو انہ محمدن عبدہو و رسول اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا و ربکا لا یومنو حتی یحکموکا صدق اللہ العظیم اِنَّ اللَّهَ مَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ لَنَّ اِنَّ اللَّهَ مَلَائِكَتَهُ يَا عَيُّونَ لَذِينَ آمَنُوا صَدُّونَ لَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِمُوا عَدْرُوِ شْرِیفَ اللَّهُ میرے بسند واجب الاحترام علماء کرام علماء سنت بانیانِ محفل حادرینِ مجلس ملتو قبل دوسر بڑی سیراسل گفتگو سباد کرینے پہ دعا کو ہوں اللہ تعالی سر سر آکے عمل دی توفیق ادا فرمائے عجدیِ محفل بسلسلہِ چھیلم عصالِ ثواب ان نکات پذیرے دعا کو ہوں اللہ تعالی مرن والدی بخشش فرمائے اور انہ دیاں اگلے جہان دیاں جملہ مشکلات دور کریں لوائکین نو عجرِ عظیمتہ فرمائے شریعت دے اندر والدین دے اولاد دے کچھ حقوق ہونے حضور نے فرمایا کہ اگر والد زندہ ہوئے تو اس دی خدمت کرو ادھی اتباع کرو ادھی تابداری کرو حتیٰ کہ ادھے سامنے اف بھی نہ کرو صحابہ نے ارت کی تھی یا رسول اللہ علیہ وسلم اے اف تا بے ساختا لفظے بندہ نہ چانے ابھی زبان جو نکل سکتا ہے میرے نبی نے فرمایا میری شریعت دے اس دودھا ڈالا کوئی نہیں ہے حضور نے فرمایا جو شخص والد چہرے دے غصے دی نظر نال نیکسی قیامت دنی اس میں دی شفاعت نصیب نوزی صحابہ نے ارت کی تھی یا رسول اللہ انسان بندہ بش رہے لے تیتواری شفاعت دو بغیر تک کہنا چھٹکا رہی نہیں حضور نے فرمایا اگر کسے عملے چھو اس نو غصہ آئی ونجے تا چہرہ والد درو پھیر گئنے جینا ہوئے ادھی تباہ کرے ادھی تابداری کرے ادھی غلامی کرے حضور نے فرمایا پیو دے چہرے در محبت نال نیکھنا اللہ مقبول حاجدہ سواب عطا کرینا ہے محبت نال نیکھنا ایک صحابی نے ارت کی تھی یا رسول اللہ روزانہ حضور نے فرمایا کوئی شخص ہے کہ روزانہ محبت نال والد چہرے در سو مرتبہ دیتا ہے اللہ اس نو سو حاجدہ سواب عطا کر لیتا ہے اے شریعت دے اندر میرے نبی دی شریعت دے اندر والدین دے حقوق حضرت بابا فرید گن شکر رحمت اللہ تعالی علیہ چشتیاں تاجدار شایخ المشایخ بابا فرید گن شکر جنہ دی عظمت مقامے ہیں کہ جہادت بابا نظام الدین محبوب الائی نے فرمایا کہ فرید دے عرص دے جڑا بندہ فرید دے روزے دے موے چھلنگ ونجے اللہ اس دے دو دخت دی تھا حرام قرار نہیں لیتا ہے اتنی شان دا جڑا اسرار اور اولیات اندر فرمینن کہ ہر عاشق دیے تمنا ہوں دیے ہر عاشق دیے خیش ہوں دیے کہ میں خدا دا گھر کعبہ شریف دیکھا اللہ دے گھر نوڑے کھڑ واسطے تڑپ دا ہے جنہ دے وجود ذکر اللہ ویچ مستق رکھ دا ہے جنہ دے لو اللہ دی ذات کا لائی ہوں دیے جنہ دی زبان تے کلب جاری ہوں دا ہے جو ہر ویلے اللہ اللہ کری نیرانے ہیں فرمایا انہ دی خیش ہوں دیے تمنا ہوں دیے کہ میں خدا دا گھر کعبہ ریکھا تو فرمایا ہر عابد دیے خیش ہوں دیے کہ میں نوڑ جنت نصیب ہوئے میں جنتی بنا ابادتہ کریندہ زود تقوی ورد وضائف کہ اللہ میں نوڑ جنت عطا کرے حضرت بابا فرید کان شکر فرمینن اگر تیرے والدین زندن تو کعبہ ہی تیرے گھارے چھے اور جنت ہی تیرے گھارے چھے شریعت دے اندر ایو والدین زندہ اومد ہو دے حقوقن تو فرمایا جس ویلے دنیا تو ٹور ونجن دنیا تو چلے ونجن دولات حق کے کہ انہوں غسل دے بے کفن دے بے جنازہ پڑھائے اور دفن کر کے انہوں دے واسطے مغفرت دی دعا کرے اسے انہوں سے چیلہ مادے ہیں اسے انہوں سے کول لادے ہیں اسے انہوں سے فاتح خانی آدے ہیں اے میرے دوست یہ فیتح خانی کوئی رسم رواج نہیں شریعت دے حکمیں اولاد واسطے او دے حقوقیں شاملیں کہ اپنے والدین واسطے مغفرت دی دعا کرے شفاعت دی دعا کرے والدین واسطے ہکندہ ہے لگا دعا کرنا اللہ دے لگے دے بھی سنگا ہے ہکندہ ہے بندے انہوں اکٹھا کر کے دعا کرنا ممکنے ہک گناہ گار ہوئے نوجہ گناہ گار ہوئے کوئی اکٹھا اللہ دا ہیا جا بندے ہی ہو سی جدے آمین آکھر نال سارے انہوں دی دعا قبول ہوئے سی اللہ کو ناکار دی بھی سنگا ہے او پاک ذاتیں او رحیم کریم ذاتیں او دے واسطے کسرت عبادت دی قید نہیں او دی مرضی او منشائے او اپنی منشاہ والا گا پے جدی چاوے سنگا ہے کو صدق دل نال منگن والا تا ہوئے حضرت سیدنا عبوسیٰ علیہ السلام دا دور آئی لوگا نے آکے کلیم اللہ دی خدمت جارز کی تھی کہ کات پہ گیا ہے لوگ بڑے پریشان ہیں کہ اس سال ہو گئے بارش نہیں ہوئی حضور بارش واسطے دعا کرو آپ نے فرمایا مغرب تو بعد تو سر شہر تو بہر نکل ہوئے سورج غروب جس پہ لے ہونگا پہ آئے تو سر بہر نکل ہوئے کٹھے تھی کہ دعا منگ سائیں حضرت کلیم اللہ موسیٰ کلیم اللہ دی یہ شان آئی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ ڈریکٹ کرنا کری دا آئی کسے فرشتے دے وسیل دو بغیر ڈریکٹ کرنا کری دا آئی شان کلیم اللہ کلیمی دے وارس آئے جس میں لے آپ نے لوگا نوں کٹھا کی تا تو موسیٰ علیہ السلام نے منگی دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی وی آئین رسول وی آئین کتاب دے وارس وی آئین اور لادلے رسول وی آئین التجاہ کی تھی مولا میری قوم بڑی پریشان ہے انہوں نے کٹھا کر کے گنایا تیری بارگاہ وے سوال کرینے آئے کرم دی بارش دے رحمت امی و سا میرے رب نے فرمایا پیارے کلیمیں جنہیں بندے کٹھے کی تے نہیں انہیں جو ایک بہت بڑا گناہگار کھلوتا ہے جنہیں فاسق ہوئی ہے تے فاجر ہوئی ہے چالیس سال ہو گئے انہوں نے مرے رشتے توڑے ہوئے اس مرے کناہ نا نہیں کیتا کناہ میری عبادت نہیں کیتی دنیا دے امور جو غافلے میں نو دے اتنا غصہ ہے کہ اس دی وجہ تو انہ دی دعا قبول نہ کرید انہ چو اس نو کٹ چھوڑ پرے کر چھوڑ دور کر چھوڑ پھر سوال کر میں پورا کر گرساں پھر دعا مانگ میں قبول کر گرساں جلے جنابے موسیٰ علیہ السلام نو رب نے گل کی تینا تے موسیٰ علیہ السلام نے قوم چلان کی تا بن اسرائیلیو تو آرے دیکھ ایسا شخص ہے جیڑا چالی سال ہوگے ان خدا تو غافلے جس نے اپنے مالک نال کوئی رشتہ نہیں جوڑیا تے اللہ دی منشاہ ہے کہ انہ تو ہٹوائیں پرے ہووائیں باتا سا دعا مانگ دے آئیں اللہ پچھلے انہ دی دعا قبول کر گئنسی گناہ گار نکلن دا حکم دیتا تے جیڑا چالی سال تو غافل آئی اسنو تے پتا آئی نا اپنے آپ دا پتا آئی نا بندے دو اپنے آپ دا علم ہوتا ہے کہ میں کیڑے پانی چاہیے وہ جان گیا کہ گل میری پہ ہوتی ہے میں یو پت بختا جیڑا اللہ نارشتے تروڑی بدان ہون شربنگی ہوتی ہے کونگ دے سامنے نکل دیا بیستی ہوتی ہے دلے دلے چرادہ کی تا مولا کہار بھی ہیں وحاب بھی ہیں اکتری صفت رحیمی تے کریمی بھی ہیں مولا تیری رحیمی تے کریمی صفت ہی ایسا گناہگارہ واسطے ہی ای بدکارہ واسطے میں گناہگار ضرورا بدکار ضرورا آسی تے مجرم ضرورا پر تیرا بندہ تے ہاں ہونہ تا ہی میں نو رزق بھی نیندہ رہے ہیں مولا تے میں نو انہ کون والے اندھے سامنے بے عزت نہ کر انہ دے سامنے شرمندہ نہ کر مہربانی فرما میریاں پچھلیاں ماف کر دے تے میں وعدہ کرینا کہ اگلی زندگی تے دی یاد ہے جو گزرے سامنے تے نے نارشتے جوڑ کے را سامنے دلی دلی تے ارادہ کیتا تے بارے شروع ہو گئی مین جلے شروع تھیا نا تے موسیٰ علیہ السلام نے ارد کی تھی مولا ہالے ہوتے نکلے ہی نہیں جس چالیس سال غفلہ تے جو گزارے آئے اسا دعا منگی نہیں یہ کس دی وجہ تُو بارش ادا کی تھی ہے فرمایا پیارے قلیم جس دی وجہ تُو بارش روک کی آئی اسے دی وجہ تُو بارش ادا کر لیتی ہے مردوست اللہ تے گناہ گارہ دی بھی سننا ہے اوہ رحیم تے کریم ذاتیں لیکن کئی نیکوکار ایسے بھی انہیں کہ جنہ دا آکھا اللہ ٹلین دا ہی نہیں جنہ دی زبان چو نکل بنجے اللہ انہ دی دعاوان رد نہیں کری دا انہ نوہا پہ شاہ لطا کی تھی خود فرمایا دا حدیث قدسی ہے کہ میں آپ انہ دی زبان بڑھوئے نا جس نا لو بول دے اے انہ دی شاہ نے کچھ ایسے بھی ان جنہ دی دعا منگ دے ہی نہیں کہ انہ دی جنہ دی مائیتیں چاہے نا اللہ اسنو بھی خوشبخت بنا آنے دا ہے کچھ ایسے بھی ان جنہ دی مائیتیں چو نہیں آنے خالی دل جنہ دی تازیم تے احترام چا کریں نا اللہ اس دی ہمی التجامہ قبور کر گئندہ ہے حضرت غوث العظم شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی کہ آروی والے پیر آپ دہ دور آئی آپ دی مجلس ایک بغداد دواسی بان آئی ایک دن محفلت میں تھا آپ نے دوجہ کی تھی اور روندہ بیٹھا آئی فرمایا کیڑی شیطن غمغین کی تا ہے تنکیڑا دوکھے کیوں رونہ ہیں وہ اکھڑ لگا حضورو میرا والد فوت ہو گیا ہے تو میرا والد بڑا گناہ کار آئی میں راتی گٹھا ہے تو وہ قبر دے عذاب ہے جب وہ اپتلائی میں نے والے دا غم والے دا دوکھ پریشان کی تھی غوثباہ نے فرمایا تنہوں والد اسہ نا مرید آئی اس نے کہا حضورو آپ نا مرید دن آئی فرمایا میں نے سلسلے داخل آئی سلسلے آلیہ قادریہ دے داخل آئی اس نے کہا حضورو آپ نے سلسلے جیوی داخل آئی فرمایا تنہوں باپ کہنا میری مجلس واضح چاہے آئی میری کتاب سنے آئی اس نے کہا حضورو آپ دی مجلس سے واضح بھی نہیں آیا فرمایا اچھا تہرہ والد کہنا میری گلی چھو لنگے آئی جس گلی جب دل کا دردہ گھر ہے کہنا اس رستے تو لنگے آئی اسے کہا حضور اس رات تو بھی نہیں لنگے آئی فرمایا کہنا اس مرہ نا گدائی اسے کہا حضور اس تے کنا نا ہی نہیں گدائی اب کچھ دیر چپ کر گئے وہ اکھڑا کہا حضور اکھڑی میں ادھے سامنے توارا نا گدائی فرمایا جس پہلے تے مرہ نا گدائی ادھے چہرے جی کیفیت کی آئی اس نے عرض کی تھی بیٹے نے عرض کی تھی حضور میں آپ تے کل بیٹھا رہے ہیں ہم تے جلے واپس گیا میں نے کل اس پچھا ہے میں ارز کی تھی کہ میں غوث پاگ دی خدمت بیٹھا رہا ہے جس پہلے میری زبان تے توارا نہ آیا ادھے نگاہوں بھی جھک گئی ہیں تے کردن بھی جھک گئی ہیں عرض کی تھی مولا اس بچے دے والے دے گناہ در نہ دیکھ عبدال قادر دے ناندر دیکھ جی تھی اس حضرت کی تھی اگلے دن آیا بیٹا آیا چہرے دے تبسہ میں اکڑ کا حضور آتی میں خواب ڈٹھائے میرا باپ جنت دے باہد پہ اپھردائی جواب اپنا نہیں رکھتی امیری بھی فقیری بھی زمانے بھر سے ہے عالم نرالہ غوث آدم کا نصیر اپنا یہ ایمہ ہے کہ محشر میں دمے پرسش ہمارے کام آئے گا حوالہ غوث آدم کا ہمارے تکیر نحرِ رسالت اصطانہ علیہ بالا شریف اے میرے دوست اے اولیاء اللہ اللہ دے کئی معبوب دے نیک بندے ایسے ہوں دن ان لوگاں نے قدر چھوڑی تھی بذرگان دی قدر چھوڑی تھی علماء دی قدر چھوڑی تھی شرفات دی قدر چھوڑی تھی زمانہ بڑا نازے کے حضور نے فرمایا صحابہ اکرام قیامت دیا نشانیاں چوں سب تو پہلی نشان یہ ہے کہ لوگاں دے دنا چوں تعظیم ختم ہو ویسی اج لوگاں نے تعظیم چھوڑی تھی احترام چھوڑی تھی تعلق چھوڑی تھی حضور نے فرمایا میری امت دے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جیڑے قبرستان چوں گزرے اللہ چالیس سال انہاں قبران تے عذاب نازل نہیں کری حمید الدین ناگوری ایک دبنیاں دا بہت بڑا نام ہے بہت بڑا نام ہے اور سہب کشف بزرگ گزرے علماء دبان کسرت نال دہا حمید الدین ناگوری آدن قطب صاحب دے ویسال ہو گیا بختار حق حضرت خاجہ بختار الدین کاکی قطب الدین بختار الدین کاکی فرمایاں دے ویسال ہو گیا اصلا جنادہ پڑھے آ جنادہ پڑھ کے جلے دفن کر کے مریدین متعلقین واپس پر ات گئے فرمایاں منہ دی قبر تے بے کے کشف کیتا تب میں حریان ہو گیا کہ منکر تے نقیر انہ دی قبر ہے چھو دوزانو ہو کے بیٹھے حمید الدین ناگوری آدن بھن کے بیٹھے اور انہ دے ہاتھے چک پرچیرین فرمایا اس نے لکھے آئی قطب الدین تیرے آمن نال اللہ اس کا پرستان دے سارے مردیاں دی بخشیں فرما دے ایک خدا دے بندے ہونے حدیث بخاری دیئے منہ نبی نے فرمایا میں نو یمہ نے چو اللہ دے ذکر دے خوشبوہ دی یمہ نے چو حضور نے فرمایا مدینہ بے کے صحابہ دن پہلے حضور نے لمبے لمبے ساہ کی تے پھر جڑا رحمت عالم نے خوشیدہ اظہار کی تا جنہیں کوئی شاہ سنگ کے بندہ خوش تھی لے اثارت کی تھی یا رسول اللہ علیہ وسلم کے پہ سنگ دے ہو فرمایا یمہ نے چو جنہ دی خوشبوہ پہ سنگنا یمہ نے چو جنہ دی خوشبوہ یا رسول اللہ یمہ نے چو کونے فرمایا کسے بہت بڑے کالی دا پروفیسر نہیں کوئی بہت بڑا شیخ المشایخ نہیں کسے بہت بڑے مدرسے دا استاد نہیں ایک اٹھ چراؤن والا چروائے پر وہ دے ذکر جتنی لذات دے وہ ذکر یمن کریں دا ہے خوشبوہ سنگ مدینہ آنے فرمایا خوشبو پہ یہاں دی یمہ نے چو اللہ دے ذکر دی خوشبو پہ یہاں دی حضرت عمر نو بولایا میرے جناب علی نو بولایا فرمایا میرا جبا کنو تے یمن ونجو اسنو میرے سلام بھی دیوائے اے جبا ہی پیش کرے آئے تے یمن دے اوائس کرنی نو اکھیائے میری امت دی شفاعت واسطے دعا کرے حضرت عمر نو بولایا اللہ دے کچھ ایسے بندے ہوئے ان جناب دیا دعاوانا اللہ تقدیران بدل لیندہ ہے حدیث بخاری دی فرمایا یمن میں جائے تے یمن چون کے اسنو میرے سلام بھی اکھیائے اور اے جبا بھی دیوائے تے نالی اسنو اکھیائے میری امت دی شفاعت واسطے دعا کر کوئی قرب کلی میں چھ کبا گھن گئے جن یہ تیبا بیچ گھر تبا گھن گئے انتے عشق دی لوگو کیا بات ہے جناب یمن چون کے جبا بھی دیوائے جبا بھی دیوائے فرمایا غریبے مسکینے پر اللہ دا ذکر کرن والا ہے خدا نو یاد کرن والا ہے تے جنہیں متے دو ایک سیدنا حضرت عمر فاروق ایک حضرت علی علماء کل سن دے رہن دے ہو یہ دو ہیں شانہ والے جنہیں آئیں عمر کونڈ آئی جسنو حضور نے اللہ کو نو منگے آئی تے انجے نئی منگیا ارز کی تکے مولا اگر میرے دین نو عزت دے ہونی ہے تا میں نو عمر دے دین دی عزت و دھاون والا عمر عمر کونے یہ دے بارے میرے نبی نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہو ویا تو عمر فاروق ہو ویا پتہ لگا عمر دے بصف اتنے آئیں نا عمر دیا شانہ اتنی آئیں نا عمر کونے اللہ دی جا دی قسم صحابہ آدن عمر دے دور اچھ مسجدنچ نمازی نائنہ اڈو اذان تھی نیائی اڈو امور درہ گن کے شاعر اچھ نکل پوند آئی لوگ اتنا عمر تو نائن دردے جتنا عمر دے درے تو دردے ہیں فرمایا عمر دے دور اچھ زکاة گھنڑ والا کوئی نائی دیون والے ٹھیک گئے مدینہ شریف پہ زلدلہ آیا حضرت عمر نے زمین تے درہ ماریا فرمایا روک وانج ٹھائر وانج میترے تے انصاف نہ کری دا زمین روک گئی امام راضین ایک دن ہیک ہزار سال ہو گیا ہے مدینہ زلدلہ نہیں آیا نہ قیامت تا یاسی عمر دے درے دا سارے یہ میرے دوست اتنی شان والا جنہ جس نام کے صدقے میں دعاؤں میں اثر ہے وہ نام عمر نام عمر نام عمر ہے فکر ایسا کہ دے کیسا رو کسنا بھی سلامی حکم ایسا کہ دریاں بھی جھکائے ہوئے سا اتنی شان والا جنہ وہ ایس تے بوئے تے پہ آمینہ تے نال جناب علی علی کونے جنہ دے بارے حضور نے فرمایا علی دے چیرے لیکھنا اللہ دے عبادت علم آلہ اندے کتنی شان ہونے علم آلہ اندے کتنا مقام ہوندہ ہے ابن عجر اسطلاح نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا علم بنے اپنی امت ہوں کیونکہ علم دے بڑا مقام ہی ہے فرمایا علم نہ بنے توہ طالب علم بنے علم پڑھن والے دہ بھی بڑا مقام ہی ہے فرمایا طالب علم نہ بن سکے علم نہ بن سکے تا عالم دے مجلسی بن بن بنے انہ دے محفلنچ باون والا بن 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 فرمایا انہ دے محفلنچ بھی نہ بہسکے ہیں تا انہ دے محفت کرن والا بن 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 میرے نبی نے فرمایا چوتھا نہ بنے ورنہ حلاکوں سے تے حضور کی امت دے سب تو وڈا عالم علی جو دے بارے بارے نبی نے فرمایا علم علم والی ان بابوہ میں علم دے شہرانت علی دبوہ جو دے چہرے دے نظر کرنا عبادتے اتنی شاندہ جنہاں شجاہتہ بادشاہ فقر تے تقوی دا امیر تے آنا تے اہلِ یمن کلوبائز دا پتہ پچھا انہاں کا ایک دیوانہ اتھے راندہ سکے روٹیاں دی خضائے لوکا نازدہ دے کے دا رونہ شروع کرنی دے لوکا رونہ دے کے دا حضور شروع کرنی دے حضرت عمر نے فرمایا ایہا نشانیاں تو اللہ دے پیارے نیہودیاں ہن سکے ٹکر خوراک جیندی دیراتی مال چریندہ ترریش مبارک راندی ہائی نا گن گن نیر ویندہ اجھے خوشبو بیرے عاشق دی لجبال نبی فرمیندہ باقسمت لوگو جتوال نے پائی جدی مدنی پھال بھلیندہ اتنی شان دا جنہ ہے حضرت عمر کے علی جی سویلے آئے نا حضرت حضرت وہ ایسے کرنی تے میں بھی عبادت آئیں عبادت چے مشغول ہیں اللہ دا ذکر پہ کرینے اٹھ بکریان بھیڑا بھیڑیا ودا چریندہ بگھار ودا چریندہ حضرت عمر نے ملاقات کی دینے تے فرمایا وہ ایسے قلب اچھنی ہے جس مقصد نوائے ہیں وہ بھی بیان کرینے ہیں یہ بھیڑیا تے بکریان تے بھیڑا دا دشمن ہیں تیرے عجیب حال ہیں تیرے یہ بکریان بھیڑیا بگھار چرائی ودا ہے حضرت وہ ایسے کرنی آخر لگے عمر سادہ جائے گا لے جنردہ میں حسدہ تھی گیا او دی ساری کائنات میری تھی گئی ان بھیڑیا تے بگھار تے شاہی کوئی نہیں اتہ تے سورج بھی میری مرضی تے نکلتا ہے چاند بھی میری مرضی تے آنا ہے میری مرضی ہوئے تے بارش لاندی ہے میری مرضی ہوئے تے سردی آندی ہے میری مرضی ہوئے تے گربی آندی ہے حضرت عمر نے فرمایا وہ ایس کے پہ آتا ہے اللہ دی مرضی یا تیڑی مرضی فرمایا عمر جنہ دا راب نال تعلق جوڑے آئے اصلا اللہ تو بکری مرضی رکھی نہیں جیڑی راب دی مرضی ہوا سادھی مرضی جیڑی سادھی مرضی وہ مالک دی مرضی جبا دتا حضور نے بھیدے حضور نے فرمایا میری امت دی شفاعت واسطے دعا کرنا ہے میرا دوست شفاعت واسطے دعا کرنا مغفرت واسطے دعا کرنا میرے نبیدہ حکم ہے کہ صحابہ نے آن کے دعا کرائیں حضور نے جبا رکھا ہے نا سامنے سیدہ جو رکھا ہے سارا رانس کی تھی مولا جو کچھ میں ہاں تو جاننا ہے یار دو جبا دا واسطہ ہی جبا جڑا حضور نے دی بے تان فرمایا ہے وہ کتنیا شانہ والا ہے محمود غزنی بھی گیا کہا لمبیوں ویسی حضرت محمود غزنی بھی گیا اب اللہ صلی اللہ خرقانی کو لوں کہ آ کے آکھر لگا سمنات حملے کی تن بارہ فتح نہیں ہوئی بڑی شرمنگی ہوئی ہے حضور میں توالا غلام آ کہ میں لمبا سفر کر کے آیا مربانی فرماو دعا کرو اللہ سمنات دن مندر فتح کرنے میں اب اللہ صلی اللہ خرقانی نے چولہ ہوتا رہا کرتا ہوتا رہا جبا شریف ہوتا رہا جتا محمود انہوں فرمایا جس میں لے دیکھیں نا کہ فتح نہیں پیون دی جبا سامنے رکھ کے دعا کریں اللہ فتح نے دیسی جبا گن کیایا محمود غزنوی غزنوی دا بادشاہ بڑا نیک تسال بادشاہ ہے علماء جاندین تاریخ جی دا بڑا ذکریں جس میں لے دی پیر اکھڑے نا دی وضو کیتا سامنے جبا رکھے ہیں دی حد کیتی بولا یار دی جبے دا واسطہ ہی فتح دے دعا کیتی جبا سامنے رکھ کے اللہ نے فتح اتا کر لیتی دی موتی دی جہرات دی تھال گن کے حضرتِ بو حسن خرکانی دی خدمتِ چاہیا بادشاہِ سونے تے موتی دے تھال رکھے آپ فرمایا اے سونے تے مال اٹھا گئے ایتھو چلا وان تیسا دے جبے دی عزت نہیں کی تھی اسے کہ حضور میں تے با وضو ہتھ لائے وضو نال گھنکے کے یہاں بڑی تعظیم نال اکھی تے چاہے آپ نے فرمایا تے سودا کیتا ہے جبے دا تے سومنات دے مندر دی فتح منگیے اگر دعاق نہیں دا کہ مولا ابو حسن خرکانی دے جبے دے واس دے انہیں سارے کافران و کلمہ پڑھا دے تے سارے لوگ میرے نبی دی امت دی داخل ہوئے دے حضرتِ بابا فرید کو الپچیا کیسے بندے کہ بو حسن خرکانی دے جبے دی اتنی شان ہے ابو حسن خرکانی دے جبے دے اتنا مقام ہے اتنی عظمات ہے کہ بابا صاحب فرماور لگے اس گلدہ میں کل جواب لے ساں اگلا دن آیا تو فرمایا وہ سائل کی تھے سوال کرنوالا کی تھے حضور میں غلام حاضرہ بابا صاحب نے فرمایا ابو حسن خرکانی دی ملاقات تو یہ کملی والے نہ نبی کریم نال ملاقات ہوئے عالم بیداری دے اندر جاگ دیا ملاقات ہوئے تے حضور نے کی تھی یہ گال تے گال کرینیا بو حسن خرکانی دے کندے تے حضور نے ہاتھ رکھے آئے موٹے تے ہاتھ رکھے آئے تے بو حسن خرکانی یہ جبے سے بے تن فرمایا ہوئے آئے ان حضور تے ہاتھ لکڑ دی وجہ تو جبہ شانہ والا ہوئے ارے جس جبے تے حضور دا ہاتھ لگے اوڈی یہ شان ہوئے تے جیڑا جبہ حضور نے آپ پائے ہوئے اوڈی کتنی شانہ سی والا اتنے یار دے جبے دا واستہ ہے حضور دی امت میں بشک دے سیدہ ہو گیا نا لمبا ٹائم لگ گیا زیادہ حضرت امر فاروق نے موڑنے تے ہاتھ رکھے ویسے واپس آسا واپس وینا ہے تے لمبا سفر کرنا ہے ویسے کرنی نے سر چایا نا تے فرمایا عمر جلدی کی تینے چا وہ بالے تھی گئے ہو کہ جتنی دیر میں سیدے چھ رہے آنا بنو موزردیاں بکریاں دے ریوڑ دے والاں دے برابر جنہ تے دو دخواجے بھائی جنہ چھوڑ گیا آیا ہے کچھ دیر ہو رو ٹھائر میں دے تے ایک بھی کلمے آلا پچھا نہ چھوڑی دا اتھے کئی جوان بیٹھے ہوسین پڑے لکھے ہوسین انتے کمپیوٹر دا دورے انہ کو پچھو کہ ایک بکری دے جسم دے کتنے والوں دے اتھے ایک بکری دے وال نہیں گھن سکدا تے ایک جوان تے پورے ریوڑ دیاں بکریان دے والی گھنی کھلوتا ہے مصطفیٰ دے غلامی گھنی کھلوتا ہے اے مقام میں انہاں لوگان دا جنہ دی دعا اللہ راد نہیں فرمائے دا میں دعا کروں اللہ مجلس کا مول فرمائے اسان عزیز نو سبر دے وے انہ نمو البدل دے وے علماء دسائیت قیم رکھی وما لینا اللہ البلاغ المبید